بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچیں اور ٹرماتر سابت لال مرچ زیرا دارچینی اسٹار پھول بڑی الائچی چند دانے لونگ کے چند دانے کالی مرچ کے کٹا ہوا دھنیا اور سونف تمام چیزیں لیجیگا کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کیجیگا اور یہ جو میں نے مسالہ بنایا ہے اسے ضرور بنائیے گا پلاو کو بہت ہی مزیدار بنا دے گا میں نے جائفل جویتری کے پودر کے ساتھ چھوٹی الائچی کو پیسا ہے یہ ضرور بنائیے گا کیونکہ یہ پلاو کو خوشبودار بنا دے گا اور دہی یہ تمام چیزیں آپ کو چاہیے ہوئیں گی مزیدار پلاو کی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے بھگو نکھنگال کر اس پر رکھ دیجئے اوائل ڈالیں یا گھی میں بنائیں جس میں بھی آپ بنانا چاہیں میں اوائل میں بنا رہی ہوں اوائل ڈالائیں میں نے اور پھر جو آپ نے چاپ کی سوری سی شیپ میں پیاس کاتی ہے وہ فرائی کر لیں پیاس کو جب اوائل ہیٹ پکڑ لے گرم ہو جائے جب ڈالیے گا ورنہ آپ تقریباً آدھے گھنٹے تک اسے ہی بھونتے رہیں گے اچھا جب آپ کا اوائل گرم ہو جائے تو پیاس ڈال دیجئے اوائل ضرور گرم کیا کیجئے اب یہ دیکھیں جلدی سے میری پیاس براؤن ہو چکی ہے میں نے نکال لی اب اسی تیل کے اندر میں زیرہ اسٹار پھول دار چینی بڑی ہلائچی یہ دیکھیں بڑی ہلائچی کے تین چار دانے لونگ کالی مرچ سابت دھنیا سانف اور سابت لال مرچ یہ میں نے ڈال دیا ہے تاکہ اس کی خوشبو اچھے سے جو ہے تیل میں آ جائے اور یہ اچھے سے خوشبو دار ہو جائے ایکٹیو ہو جائیں اس کے جو اجزاء ہیں اچھا جی جب یہ ہلکا سا چٹک جائے گرم مسالہ تو آپ اس کے اندر لسہ ندرک کا پیز ڈال دیجئے یہ دیکھیں میں نے لسہ ندرک کا پیز ڈال دیا ہے یقین مانے یہ ریسیپی بہت ہی لا جواب ہے میں اکثر اس کو بناتی ہوں آج مون تھا گرمی بھی بہت تھی تو میں نے یہ بنا لیا اچھا جی جب یہ لسہ ندرک کا پیز آپ بھون لیں اس کے اندر پھر آپ آلو اور مرغی ڈال دیجئے گا ٹیمارٹر لیجئے گا سلائس کی شیپ میں کٹ لیجئے گا اور وہ بھی ڈال دیجئے فائن پھٹا ہوا دہی ڈال دیجئے اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے یہ مزیدار سا مسالہ تیار ہو رہا ہے اب تھوڑی سی پیاز جو میں نے براؤن کی تھی وہ نکال کے اس کے اندر مسالے میں ڈال دیجئے اور تھوڑی سی بچا لیجئے ضرور ڈالیے گا تھوڑی جو آپ ہم نے پیاز فرائی کی تھی اب اس میں آپ املی ڈال دیجئے یہ مزیدار سا پلاؤ آپ سے سب ریسیپی معلوم کریں گے پورے محلے میں اس کی خوشبو ہوگی اچھا جی اب آپ اس کے اندر اجیروں موتو اور نمک ڈال دیجئے املی ڈالنے کے بعد آپ اس میں اجیروں موتو ضرور ڈالیے گا بلکل بھی اس کے پنی کیجئے گا اجیروں موتو سے بہت مزے کا بنتا ہے کٹی ہوئی ہری مرچیں جتنی آپ کھاتے ہیں وہ ڈال دیجئے جتنا آپ کو تیکھا پسند ہے یہ دیکھیں میرا مسالہ تیار ہو رہا ہے اور آئل سیپریٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا تقریبا آئل سیپریٹ ہو چکا ہے یہاں میں نے پانی بوائل ہونے رکھ دیا ہے یہ دہی کے پانی میں اچھے سے مرگی آلو گل چکے ہیں اب اس میں میں نے ہری دھنیے کی ہاف گڑی اور پودینے کی ہاف گڑی بھر کے ڈالیے گا بہت مزے کا بنتا ہے یہ پلاو اور اس میں خوشبو جو ہوگی پورے محلے میں جائے گی اور سب پوچھیں گے کہ کیا ریسیپی ہے تو آپ لوگوں نے بھی کہہ دینا ہے کہ ککنگ ویڈ سہر سے لی ہے چلیں جی اب اس کے اندر آپ جب یہ ڈال دیں ہرہ دھنیہ پودینہ اب یہ جادوی مسالہ جائے فل جویتری اور چھوٹی الائچی یہ پیسیے گا چھوٹی الائچی کو اس کی بلکل نہیں کیجئے گا یہ اس پلاو کی شان ہے اچھا جی یہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو مکس کر لیں آئل سیپریٹ ہونے تک اور دوسری طرف میں نے پانی بوائل ہونے رکھ دیا ہے کیونکہ مرگی جلدی گل جاتی ہے اس لیے اور میں نے آلو بھی چھوٹی شیپ میں کاٹے ہیں اس میں تو یہ ہو چکے ہیں اب آپ اس کے اندر چاول ڈال دیجئے کیونکہ ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے تمامی چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے گا دوسری جگہ جہاں ہم نے پانی بوائل کرنے رکھا ہے جب یہ مسالہ آپ اس کو مکس کر لیں پھر اس کے اوپر آپ پانی ڈال دیجئے گا بوائل کیا ہوا پانی الگ سائیڈ میں بوائل کر کے یا تو پہلے رکھ لیجئے گا یا ساتھ رکھ دیجئے گا جلدی بوائل ہو چاہے گا یہ دیکھیں پانی بوائل ہو چکا ہے مسالے میں مرگی اچھے سے مکس ہو گئی اور میں نے یہ ابلاؤا پانی اس میں ڈال دیا ہے بریانی پلاو میں سوری یہ دیکھیں میرا مزددار سب پلاو تیار ہو رہا ہے پانی اتنا ہی لیجئے گا جتنا اگر آپ نے آٹھ پیالی کے یا ساتھ جتنے بھی چھے ساتھ جتنے بھی پیالی کے آپ نے چاور لیے چار پیالی کے پانچ پیالی کے اسی حساب سے آپ پانی بھی لیجئے گا تو اس طرح پانی آپ کا صحیح رہے گا اچھا جی یہ مزددار سب پلاو اب میں اس کو تھوڑا ڈھکے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اب اتنا پانی ہے کہ ہم اسے دم پر رکھ دیں دم پر رکھنے کے لیے باقی بچی ہوئی جو پیاز میں نے رکھی تھی وہ ڈال رہی ہوں اور ہرادھنیا پودی نہ تھوڑا سا زردے کا رنگ اور کیوڑا ضرور ڈالیے گا بلکل بھی اسکپ نہیں کیجئے گا اس سے خوشبو اڑے گی ایسا زبردست سا اس کا جو ہے تیار ہوگا مسالہ کہ آپ بھی کہیں گے واقعی کیا ریسپی ہے اب اس کے اندر آپ کیوڑا ڈال دیجئے پلاو کو تھوڑی دیر تک دم دیتے ہیں تو آپ جو ہے پانی کا دھیان رکھئے گا کیونکہ میں تقریبا تقریبا اسے تیس منٹ تک دم دیا ہے میں نے اور اس کے بعد میں اسے دھکن ہٹا رہی ہوں اس کو دم سے ہٹا رہی ہوں کیونکہ دم میں آکے یہ بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں تیس منٹ بعد تقریبا تیس منٹ تک میں نے اسے دم دیا ہے پانی میں نے تھوڑا کم رکھا تھا تاکہ یہ دم میں اچھے سے آ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مازددار سا کھلا کھلا پلاو تیار ہے یہ دیکھ لیجئے میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت مزیدی یہ پلاو کی ریسیپی ہے یہ میں نے اپنے سٹائل کا پلاو آپ کو بتایا ہے جو میں اکثر بناتی ہوں یہ میری اپنی ریسیپی ہے یہ دیکھیں کھلا کھلا پلاو تیار ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جوسی اور کتنا مزیددار پلاو تیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیجئے مزیددار پلاو تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پلاو تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے اور ریسیپی کو ٹرائے بھی کیجئے اللہ حافظ